اچھا تو ہوتا ہوں آپ سے چک ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کیڈو کے بارے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ کیڈو جو تھا وہ آورین کا یا یہ آپ لوگ یہ کہو اندازمہ 11 آورین میں وہ ایک بہت اچھا پلئیر تھا جیسے کہ موساکہ، ہزاکی، آستو، اچھی وزی یا بہت سارے پلئیر ہیں ویسے ہی کیڈو بھی بہت ہی آسم قسم کا پلئیر تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کیڈو جو ہے وہ اندازمہ جیپان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا حصہ نہیں ہے کہنے کا سیدھا سادھا یہی مطلب ہے کہ اندازمہ جیپان میں یار وہ تھا لیکن اب وہ نہیں ہے اور اس کی کمی جو ہے بہت ہی یار محسوس ہو رہی ہے اور بات ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ کیڈو کیسے آئے گا اندازمہ جیپان میں اور یار یہ بات کنفارم ہے یہ تم یار سمجھو کہ میں نے پروب دے گیا تمہیں اور لوجک بھی ہے یار پوری اس لئے اس ویڈیو کو اند تر ضرور دیکھنا یار پہلے ہم بات کرتے ہیں اندازمہ 11 فس سیزن کے بارے میں یار اگر تم لوگ گھوڑ کرو اندازمہ 11 فس سیزن میں جب اندازمہ جیپان بنے گی تھی تو یار اس وقت ٹوٹل ٹوئنٹی ٹو پلئیرز تھے جو کینڈیڈیٹس تھے اندازمہ جیپان کے اگر تم لوگ گھوڑ کرو کہ اندازمہ جیپان کا ایٹیو آیا تھا ورلڈ ٹورنمیٹ میں یا ایف ایف آئی میں تو ٹوٹل ٹلئیرز دکھائے گئے تھے ایٹین تمہارے سامنے سکرین میں جاتے تم لوگ پچھلا سیزن دیکھ سکتے ہو کچھ ایسا ہی دکھائے گئے تھے سارے کے سارے پلئیرز جو ایٹین پلئیرز تھے لیکن یار بات میں کیا ہوتا ہے کہ دو پلئیرز انجرٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ وہ نکل جاتے ہیں اور باقی جو رہ جاتے ہیں وہ سکسٹین پلئیرز ہی ہوتے ہیں یعنی کہ اگر تم لوگ گھوڑ کرو کہ ایٹین پلئیرز ہمیں شروع میں دکھائے گئے اور اس کے بعد ہمیں سکسٹین پلئیرز دکھائے گئے لیکن جو مین فکس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اندازمہ جیپان جو تھی وہ سکسٹین پلئیرز کی ہی تھی اور آخر پہ جب اندازمہ جیپان ورلٹ آردامیٹ میں جو آخری اپیسوڈ رہ گئی تھی تو ہمیں پوری جو ٹیم دکھائی گئی تھی وہ اندازمہ جیپان کی سکسٹین پلئیرز کی ہی دکھائی گئی تھی لیکن یار اس وقت کچھ آرڈین میں کچھ اور ہی جگ رہا ہے اگر تم لوگ آرڈین کی پلئیرز کے بارے میں بات کرو تو یار وہ ٹوٹل جو پلئیرز تھے وہ نائنٹین تھے کہنے کا سیدھا سادھا یہ مطلب ہے کہ جو اندازمہ جیپان بنی تھی آرین میں یا اندازمہ 11 آرین کی سیریز میں وہاں پر ٹوٹل پلئیرز جو تھے وہ نائنٹین تھے اور اگر تم لوگ گور کرو جو سامنے ٹوئنٹی ٹو میں ہمیں انٹرو دیکھنے کو ملا تھا تو وہ ایٹین پلئیرز کا تھا چونکہ یار اس میں کڈو موجود نہیں تھا اور کڈو جو تھا وہ اندازمہ جیپان کا حصہ تھا میں مانتا ہوں وہ ایف ایف آئی میں نہیں آیا وہ ایشیا پریمیر لیگ تک ہی تھا اور ساتھی ساتھ ہمیں دکھایا گیا تھا کہ ایشیا پریمیر لیگ تک کڈو جو تھا سٹارٹنگ اور اینڈنگ سانگ میں ہمیں دکھائی دی رہا تھا لیکن بعد میں ہمیں وہ نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ یار اس نے کہا تھا کہ میں اب پلئیرز ایڈ کروں گا جو بھی اس کا ایم وہ اس نے کہا تھا وہ میں پورا کروں گا اس لئے وہ نکل گیا تھا اور سامنے ہمارے ایٹینز پلئیر تھے لیکن مددے کی بات یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایٹینز پلئیر ہیں بات یہاں پر یہ ہے جو اب بھی ریسنٹ اپیسوڈ چل رہی ہیں جس میں ایڈیشنل پلئیرز جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے تھے پہلے تو ہم ایڈیشنل پلئیرز کی بات کرتے ہیں جو لیور پائیٹ سی ایچ کے پروڈیوسرز نے بتایا ہے یا ڈریکٹرز نے بتایا ہے انہوں نے کہا تھا اینازوما 11 آریم کے سیریز میں جو اینازوما جپان میں پلئیرز ایڈ ہوں گے وہ ٹوٹل 5 ہوں گے لیکن بات یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ ٹوٹل 4 جو پلئیرز ہیں وہ ایڈ ہو گئے ایک آتسویا ایڈ ہو گیا ہے ایک افرودی ایڈ ہو گیا ہے اور ایک نوریکہ اور چوتھے نمبر پر کودو مارو ایڈ ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ تیکھنے ہوئی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن ہم بات یہاں پر یہ نہیں کرے ایڈیشنل پلئیر کون کون سے ایڈ ہو گئے ہیں اب یار آپ لوگ گور کرو یہاں پر یار جو فوٹو تھا وہ نکل گیا ٹوٹل سے اور ساتھ ہی ساتھ فبوکی بھی نکل گیا یعنی یار جو دو پلئیرز تھے وہ نکل گئے ٹوٹل جو پشلی ٹیم تھی جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جو ٹوٹل ٹو کے انٹرو میں تھے وہ ایٹین پلئیرز تھے اور اصل میں ہونے چاہیے تھے نائنٹین پلئیرز ابھی یار تم لوگ گڑو کو سائیڈ پہ ہی رکھو اگر تم لوگ یہاں پر گور کرو ٹوٹل پلئیرز یہاں پر گور کرو ٹوٹل پلئیرز کتنے تھے ایٹین اس میں سے دو پلئیرز نکل گئے فوٹو اور فبوکی نکل گئے اور ساتھ ہی ساتھ چار پلئیرز اگر ایڈ ہو گئے تو اگر ایٹین میں سے ٹو پلئیرز نکلے تو سکسٹین ہو گئے اور سکسٹین میں فور ایڈ ہوئے تو ٹوئیٹی پلئیرز ہو گئے ٹوٹل اب بات یار یہاں پر دو ہو سکتی ہے اگر یار پچھلی سیزن کی طرح انہازمہ ایلیون میں چلنا ہوتا کہ ٹوٹل ہمیں نائنٹین پلئیرز ہی دکھاتے ہیں اگر اس سیریز کے نائنٹین پلئیرز جو تھے انہازمہ جو تھے انہازمہ جو تھے جیسے اس ٹائنٹین پلئیرز تھے اور اگر ایسا چلا کہ نائنٹین پلئیر ہے اور ہمیں نائنٹین پلئیر ہی دکھائی دیں تو یار پھر تو سیکنس بلکل سیم تو سیم چلے گا کہ یعنی کہ ایک پلئیر جو ہے وہ نکل جائے گا بلکہ دو پلئیرز نکل جائیں گے اور ایک پلئیر ایڈ ہو جائے گا اگر پائی پلئیرز تھے وہ ایڈ ہونا ہوگا لیکن یہاں پر کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے یار اگر تمہیں گھوڑ کرو تو پلئیرز جو پلئیرز ہیں جو ابھی سامنے تمہیں سکرین میں نظر آ رہے ہیں وہ پلئیرز ہیں ٹوئنٹی ٹو کیڑو کو نکال کے اگر پلئیرز میں مجود ہوتا ہے ٹوئنٹی تھری ہوتے اور ایک اور پلئیر ایڈ کر دو تو ٹوئنٹی فور ہو جائیں گے لیکن یار یہاں پر جو مین مبتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یار فوڈو یہاں سے نکل گیا فو بوکی بھی نکل گیا لیکن یار وہ انٹروں میں آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ انٹروں میں وہ موجود ہیں اور گوہنچی جو پلئیرز کھیڑ ہی نہیں رہا اس کو بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیم کا حصہ ہے اگر تمہیں لوگ یہاں پر کوڑ کرو کہ کتنے پلئیرز یار آپ ایڈ ہو سکتے ہیں یا جو پلئیرز نکل گیا ہیں ان کو کیوں دکھائی دیا جا رہے ہیں یار جو مجھے لگتا ہے وہ اسی لئے دکھائی دیا جا رہا ہے تاکہ یار اورین کے ایک ہائیڈ بلا دیں وہ یہ بتائیں کہ انٹروں میں جبان کا یہ یہ پلئیرز حصہ رہ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ مجھے لگتا ہے وہ کیڑو کو انہوں نے اس لئے نہیں دکھائیا کیونکہ یار وہ کیڑو دوبارہ واپس آئے گا جو مجھے لگتا ہے کیونکہ یار اگر تمہیں لوگ یہاں پر کوڑ کرو کیڑو بھی یار انہزمہ جپان کا حصہ تھا بے شک میں مان تو یہ جو انٹروں ہے یہ ٹوئنٹی ٹو اپیسوڈ میں آئے جب کیڑو نکل چکا تھا لیکن یار کیڑو پھر بھی انہزمہ جپان کا حصہ تھا لیکن اب بات ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایڈیشنل پلئیرز آ سکتے ہیں یار اگر تمہیں لوگ پہلے والی جو ٹوئنٹی ٹو میں آئی تھی نا انٹروں جو آیا تھا یار اگر تمہیں لوگ اس پہ گوڑ کرو تو اینڈو اور جو تاسویا اور ہیروٹو ہیں ان کے درمیان یار کوئی اتنا گیپ نہیں تھا جب نوری کا آئی ہے تو انہوں نے بہت زیادہ گیپ کر دے یعنی کہ یہاں پر ایک پلئیر آنے کے چانسیز ہیں بہت زیادہ اور اگر اور تم گوڑ کرو جیسے کہ یہ فبوکی اور آتسویا اور ہیروٹو کے درمیان بھی ایک سپیس ہے یعنی کہ یہاں پر بھی ایک پلئیر آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ یار نوساکا اور آتسو اور اینڈو کے درمیان بھی ایک سپیس ہے یہاں پر ادھر بھی کوئی ایک پلئیر آ سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یار اگر تم لوگ ایک اور بات پہ گوڑ کرو گوہ انجی اور جو کولو مارو اور ہیزاکی اور نوبرو ہیں ان کے درمیان کوئی سپیس نہیں تھی لیکن جب کولو مارو آیا تو ان کے درمیان ایک سپیس ڈال دی یعنی کہ یہاں پر بھی پلئیر سے آ سکتا ہے کوئی لیکن ہم بات یہاں پر یہ نہیں کر رہے کہ یار چار پلئیر ایڈ ہو جائیں گے ایک پلئیر بھی ایڈ ہونا ہوا تم ہیروٹو اور تاتسویا اور فبوکی کو یار ایک طرف سائیڈ پر کر دو کیونکہ یہاں پر پلئیر کی چانسی مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ یار تم لوگ گوھر کرو فبوکی اور آسویا جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چانتے اس لئے وہ قریب کھڑے میں ہیں تاتسویا اور ہیروٹو بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لئے وہ قریب کھڑے میں ہیں لیکن یار اگر تم لوگ بات کرو یہاں پر نوریکہ اور اینڈو اور ہیروٹو کے درمیان جو سپیس ہے یار یہاں پر کون ایسا پلئیر آ سکتا ہے جو یار اتنا پاورفل پلئیر ہو جو اینڈو کے ساتھ کھڑا ہو وہ کڑو ہی ہو سکتا ہے اور سادی ساتھ اگر تم لوگ یہ جو سپیس ہے نساکہ آسویا آسو اور نساکر کے درمیان اور اینڈو کے درمیان یار ادھر اگر اس کو ہم سپیس مانے تو یہاں پر بھی کڑو ہی آ سکتا ہے کیونکہ نساکہ کے ساتھ کڑو ہی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ اینڈو اور ہیروٹو کے درمیان ایک بندہ آئے گا اور وہ کڑو ہی ہوگا کیونکہ یار نساکہ اینڈو کے ایک طرف کھڑا گیم میکر ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں اور ساتھ ساتھ اگر کڑو آیا تو وہ گیم میکر ہوگا وہ بھی اور وہ بھی وہی پر کھڑا ہوگا اینڈو کے ساتھ کیونکہ یار نساکہ اور کڑو کا جو مقام ہے وہ بہت ہی آسم قسم کا ہے کیونکہ جو سٹرائکر ہیں وہ ہزاکی وغیرہ اور باقی جو گوینجی ہوگیا کودو مار ہوگیا وہ ایک طرف کرنے ہیں انہیں کٹھے ساتھ اور تو مجھے لگتا ہے یار نساکہ کے ساتھ اور اینڈو کے ساتھ جو ہے وہ کڑو ہی آئے گا پر اگر بات کرو تم یہاں پر ہزاکی اور نوبرو اور گوینجی اور کودو مار ہوگیا درمیان جو سپیس ہے یا اچھیوزی کی درمیان سپیس ہے یہاں پر بھی کڑو ہی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں اچھیوزی گیم بیکر ہے اور ہزاکی کڑو کا فرینڈ ہے تو یہاں پر بھی کڑو گانے کے پورے چانسیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ یار میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے موزی کا میاں وہ جو پرپل بالو والا یار پلئیر ہے جو کہ اس کا نام ہے اس کے بھی آنے کے چانسیز لیکن جو مجھے لگتا ہے یہاں پر کڑو کے آنے کے زیادہ چانسیز ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم ایڈیشنل پلئیرز کے بارے میں یا جو بھی پلئیرز ابھی انظمہ جپان میں موجود ہیں ان کے بارے میں اگر تم لوگ ابھی انظمہ جپان کی تین کی حالت دیکھو تو توٹل جو پلئیرز ہیں وہ ٹونٹی پلئیرز ہیں اصل میں ہم کتنے ہونے چاہیے تھے نائنٹین پلئیرز ایڈیشنل پلئیرز سارے ملا کے میں تمہیں بتا رہا ہوں ٹونٹی پلئیرز ہیں اگر نہیں یقین آرہا تو جا کے گیم رہو توٹل پلئیرز کتنے ہیں ٹونٹی پلئیرز یعنی کہ یا ٹوٹل پلئیرز اگر اصل میں ہونے چاہیے تھے نائنٹین پلئیرز لیکن ہمیں دیرائی دے رہے ہیں ٹونٹی پلئیرز صاف معلوم پڑتا ہے کہ یا دو پلئیرز ہیں وہ نکل جائیں گے اور ایک پلئیر ایڈ ہوگا اور اگر تم لوگ گھر کرو اگر دو پلئیرز یا تین پلئیرز نکلیں اور جو مین جو یا فوکس ہے جو ایڈ ہو سکتے ہیں پلئیرز وہ ایک یا ہوا یا دو پلئیرز ہوئے تو جو سپیس ہے جس سے معلوم پڑتا ہے وہ نسوا کا اینڈو اور جو یہ نوریکا اور تاسویا اور ہیروٹو کی درمیان سپیس ہے اس میں ایک پلئیر ایڈ ہو سکتا ہے جو دوسرا اگر بات کرو تم لوگ پلئیر ایڈ ہو سکتا ہے وہ ہیزاکی گوینچی اور کاؤو مارو کے اور نوگرو اور اچھی وزی کے پاس ہو سکتا ہے اب یہاں پر دو ہی پلئیرز یا اگر دیکھا جائے دو جگہ ہیں اور کون سا پلئیر ایڈ ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے یا وہ ایڈو بھی ہوگا کیونکہ یا اگر وہ ہوتا دوسرا پرپل پالو والا پلئیر تو اس کی جگہ سپیس جو ہے وہ ہیزاکی کے پاس ہی رکھتے کیونکہ ہیزاکی اس کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو نساکہ کے پاس ہرگز نہ رکھتے اس لئے جو ہمیں ایک قسم کا تم یہ سمجھو کہ ہمیں گھومانے کے لئے دکھایا گیا ہو شاید یہ سپیس ایسا ہو سکتا ہے شاید ایک ہی پلئیر آئے ہو اور ہیزاکی کے پاس ہو اور وہ ہی وہ پرپل پالو والا ہو لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ کیلو ہی ہوگا کیونکہ یار آگے جو جا کے ہمیں رشیا کے بعد جب میچ ہوگا ابھی جو سیکویشن میچ کی چل رہی ہے یہ میں تمہیں گرانٹی دے رہا ہوں یار رشیا ورسی جو جپان چل رہا ہے اس میں رشیا نے جیت جانا ہے اور پھر جپان ورسیس پین ایک دفعہ دوبارہ ہوگا اور ایڈ دی اینڈ جو ہے جپان ورسیس رشیا ہوگا اور پھر ایک جو فائنل میچ ہوگا وہ ایک لائدہ ہوگا جو ایڈ جیتنے والوں کا میچ ہوگا گروپ بی والوں کی طرق سے اس میں جو مجھے لگتا ہے یار وہ کڑو آئے گا یا جو بھی ایڈیشنل تیر ہوگا وہ اس میچ میں آئے گا کیونکہ اتنی جلدی وہ ریویرڈ نہیں کر دیں گے یار پلیئر کیونکہ ہر میچ میں ہمیں ایک پلیئر دیکھنے کو مل گیا رشیا میں بھی جپان میں بھی امریکہ میں بھی ایڈ ساری سپین میں بھی لیکن اب جو ہے مجھے لگتا ہے وہ گروپ بی میں جب فائنل ہوگا تب ہی وہ دکھائیں گے لیکن یار اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے طرف کی یار اگر کودو مارو گونجی کو دیکھو یار جہاں پر یار اتنے زیادہ فارورڈ ہوگئے ہیں اب تو بہت زیادہ ہی تو گونجی اور کودو مارو کی ایک مجھے لگ رہا ہے جو کمبائن تیکنیک آئے گی جو اگر ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گی لازم دیکھنے کو ملے گی یار اگر تم لوگ اس کو انٹرسٹڈ ہو دیکھنے میں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اینڈوں کی کوئی نہ کوئی نئے ٹیکنیک آئے گی کیونکہ ڈائیمنڈ ہینڈ جو ہے یار کوئی اتنا پاورفول یا اتنا کوئی آسنم کیسن کا نہیں ہے اس لئے اس میں بھی ہمیں آگے جا کے کوئی ٹیکنیک دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ یار میں تمہیں بتاتا چلوں کی جو فیب جو چلالہ جلائے کو اپیسوڈ لگے گی فرائیڈے کو اس میں ہمیں ایک نیا اینڈنگ سانگ دیکھنے کو ملے گا اور شاید اس میں کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے گیا جیسے بہت سارے players آئے گئی انرکو کیا نام ہے اس میں اینڈنگ سانگ میں رکھا نہیں کیا تو اس لئے شاید ہمیں کوئی دیکھنے کو ملے گا اور اس سانگ کا نام ہے بائے بائی ٹومارو کہ tomorrow to bye bye یار ایسے عجیب سا نام ہے لیکن جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ bye bye tomorrow ہے تو امید کر دوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور یار اگر تم لوگ کیڈو کو دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ کرو یار اور دوستوں کو شیئر کرو تاکہ پتہ لگے یار انہوں میں 11 کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہندی میں بھی آ رہا ہے اور اس کی سریز نئی سے نئی آتی جاری ہے تو پھر میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ تب تک نہیں باپا ہے